اسلام علیکم جی ویلکم ہے آپ سب کا ریدہ فوڈ فیکٹری چینل پر کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے بہت مزیدار آسان آلو گوبی کی سبزی کی ریسپی لے کے آئی ہوں جسے دیکھ کے تو آپ کا دل خوش ہو رہا ہے انشاءاللہ جب یہ ریسپی سیکھ لیں گے تو ضرور ٹرائے کرنے پر مجبور ہو جائیں گے بغیر ٹائم ویسٹ کے ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ اویل میں بنے تو زیادہ اچھی بنتی ہے یہ میرا خود کا ایکسپیریئنس ہے تو اس سے میں اویل زیادہ تین چوتھ ہائی کپ ڈال ہے اب اس کے اندر دو بڑے سائز کے پیاز ایٹ کریں گے یعنی کہ انینز رفلی کٹ کر کے ڈالنے ہیں پیاز کو بھر ایک بھر ایک کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے اب پیاز کو آپ نے دو منٹ فرائے ہونے جن ہے جب پیاز تھوڑے نرم ہو جائیں تو آپ نے فلیم کو ہائی کر کے مسلسل مکس کرتے ہوئے پیاز کو میں نے اچھے فرائے کر دیا اس طرح کا ہونا جائے یہ زیادہ ڈارک فرائے نہیں کرنا مطلب کلر ڈارک نہیں لانا اب اس کے اندر آدھا گلاس پانی ڈالیں اور اس کو مکس کریں گے اب اس کے اندر ایڈ ہوگا ایک بڑے سائز کا ٹماٹر کیوب میں کٹا ہوا دو ہری میرچیں ٹماٹر کے چلکیں میں نے نہیں اتارے اور یہ دونوں چیزیں ڈال دیں گے اب آتے ہیں مسالوں کی طرف مسالوں میں جو گھر کے عام مسالیں 1.5 ٹی سپون ڈیر چاہ کا چمچ نمک 2 ٹی سپون ڈو چاہ کا چمچ لال میچوں کم بھی ڈال سکتے ہیں ایک چاہ کا چمچ حلدی 1 ٹی سپون ترمیرک پاودر 2 ٹی سپون کیومن سیڈ 2 چاہ کا چمچ زیرہ یہی چار بیسک مسالے ایڈ ہوں گے لیکن سبزی بہت علا جواب ابھی ویڈیو پوری دیکھئے مسالے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو بہت اچھے سے کر لینا ہے مکس 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 اچھے سے مکس کرنے کے بعد چمچے کو کریں گے سائیڈ پہ اور اب آپ نے فلیم کو کر دینا ہے درمیانہ یعنی میڈیم فلیم پہ اسے ڈککن سے کور کر کے اتنا پکائیں گے کہ مسالہ تھوڑا نرم ہو جائیں تقریباً پانچ منٹ کے لیے آپ نے اس کو درمیانی آنچ پہ پکنے دینا ہے یہاں پہ پورے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں نے اس کا ڈککن اٹھایا ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سیپرٹ ہو گئے اور ٹوماٹر اور پیاز اور ہری میچوگرہ سب کو نرم نرم ہو گئے اور اس پوائنٹ پہ پتیلے کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے مسالہ تو اس بات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مسالہ اچھا تیار ہو رہا ہے اس پوائنٹ پہ جی اگر اب آپ چاہیں تو اس کو چمچے سے اس طرح سے میش کر سکتے ہیں میں نے آپ کو کر کے دکھائے لیکن میں میش نہیں کروں گی کیونکہ بعد میں جب سبزی کے ساتھ پتتا ہے تو یہ بلکل اچھا سا مکس ہو جاتا ہے اب اس کے اندر ادرک لیسن اور سوکے دنیا کی پیسٹ ایڈ ہوگی جس کو میں نے تیار کیا ہے 10 سے 12 لیسن کے جوے 3 سے 4 ادرک کے ٹکڑے لئے تھے اور جی ایک کھانے کا چمچ بڑی چمچ ہوئے سوکا دنیا یعنی کہ ڈرائے کورینڈر تھوڑا سا پانی ڈال کے پیسٹ بنائی تھی اور ادرک لیسن اور سوکے دنیا کی پیسٹ میں نے اس میں ایڈ کر دیئے اب آپ نے پھر سے اس کے ساتھ اس کی اتنے اچھے سے بنائی کرنی ہے کہ اس کا پانی ذرا خوشک ہو جائے اور اب مسالہ آپ چیک کیجئے کہ کتنا زبردست تیار ہوا ہے اب اس کے اندر جس سبزی ڈالیں گے سبزی کے اوپر ہوئی سی ادرک بری کٹی ہوئی رکھی ہے ممہ کہتی ہے لازمی ڈالا کر اچھی لگتی ہے سبزی میں اس لئے میں رکھی ہے اور ایک کلو جی صاف ستری گوبی ہے اس کو کٹ کر کے جس میں ڈال دیں گی جتنا اچھا آپ کا مسالہ ریڈی ہوگا اتنی اچھی سبزی تیار ہوگی ساتھی جی ایک کلو آلو ہے جس کو اس طرح سے موٹا کٹ کیا میں بری کلو نہیں پسند ہم اس شیپ میں ہی کٹ کرتے ہیں آپ اپنی پسند کے مطابق بھی آلو کو کٹ کر سکتے ہیں ایک کلو سے کم بھی آلو ڈال سکتے ہیں زیادہ بھی جتنے پسند ہے اب جی آپ نے کر دینا ہے اس کو بہت اچھا سے مکس اس پوائنٹ پہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ سبزی اچھی بنے گی کیونکہ جتنا اچھا آپ مسالہ بنائیں گے اتنی اچھی سبزی بنے گی دیکھنا کہ مسالہ کتنے اچھے سے اس سب پہ آلو گوبی پہ کور ہو جائے گا اب بس آپ نے اس کو ڈککن سے کور کر دینا ہے 20 منٹ کے لئے درمیانی آج پہ پکنے دینا ہے اس بات کا خیال رکھے گا اس میں پانی بلکل نہیں ڈالا کیونکہ جب سبزی پکتی ہے تو وہ خود ہی پانی چھوڑ دیتی ہے 20 منٹ کے لئے درمیانی آج پہ اسے پکنے دینا ہے اور اندر چیک بھی کر دیجئے گا اب یہاں پہ پورے 20 منٹ ہو چکے ہیں میں نے ڈککن ہٹایا ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت سبزی لگ رہی ہے کلر کتنا اچھا آگیا ہے اور ایک بات کا خیال رکھے جب 20 منٹ کے لئے آپ نے پکنے دینا ہے تو آپ نے اندر ایک دو بار چمچہ لازمی ہے مطلب مکس کرنا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ سبزی جو ہے نا جال جائے اب بس اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے دیر چائے کا چمچ گرم مسالہ پسا ہوا اکثر لوگ گرم مسالہ نہیں ڈالتے تو میں انہیں کہوں گے ضرور ڈالا کریں اسی سے سبزی میں ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا سا فریش دھنیا ڈالیں گے یہ خوبصورتی ہوتی ہے سبزی کی ضرور ڈالا کریں اور امپورٹنٹ بات ہم نے مکس سبزی بسند ہے اگر آپ کھڑی سبزی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کم ٹائم کے لئے اسے پکائیں میں نے بیس منٹ کے لئے پکایا تھا اب بس اس کو مزید مکس کریں گے زبردست آلو گو بھی ہماری سبزی تیار ہو گئی ہے اب کر لیں گے اسے دش آؤٹ آپ کے سامنے اس کی فائنل لکھ ہے دیکھ کے تو آپ کے موہ میں پانی آئی رہا ہو گئے سبزی بہت ٹیسٹی بنتی ہے بہت کمال بنتی ہے آپ لوگ بزار سے مکری مکس مسالے ملتے ہیں کبھی بھی نہ ڈالا کریں گھر کے مسالوں سے سبزی تیار کیا کریں دیسی کھانا ہے تو گھر کے مسالوں سے تیار ہوگا تو زیادہ اچھا بنے گا یہ ریسپی آپ نے ضرور ٹائے کرنی ہے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں بہت سے لوگ چینل پر نئے تو آتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب کریں لائک کریں اللہ حافظ ہمیشہ خوش رہیں